موسیقی ناظرین آداب مولانا ازاد نرشل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں دلناز بانوں آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ فطریت اور تعلیم اور یہ پروگرام بی ایڈ سالے اول کے تعلیم کے لئے ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پروفیسر محمد مشاہد صاحب پروفیسر محمد مشاہد صاحب میں آپ کا اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہوں استقبال کرتے ہوں شکریہ عزیز طلبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اس پروگرام کی ترتیب آپ کو بتاتی چلوں آج ہم اس میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ فطریت کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہیں فلسفہ فطریت کے مطابق تعلیم کے کیا مقاصد ہونے چاہیے نصاب تعلیم کیسا ہونے چاہیے اس کے بعد طریقہ تدریس پر روشنی ڈالیں گے فلسفہ فطریت کے مطابق ایک مولم کا کیا کردار ہونے چاہیے کیسے نظم و ضبط ہونے چاہیے اور پھر آخر میں ہم جانیں گے فلسفہ فطریت کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ فلسفہ فطریت کے مطابق تعلیم کیسے ہونے چاہیے جیسا کہ ہمیں معلوم ہیں کہ فلسفہ فطریت جو ہے وہ نیچر پر وہ قدرت پر اور فطرت پر زور دیتا ہے اور فلسفہ فطریت یا نیچولیزم یہ کہتا ہے کہ فطرت یا نیچر ہی ہر قسم کی معلومات کا ذریعہ ہے یا سورس ہے تو اس لیے فلسفہ فطریت کی پوری زور فطرت پر ہوتی ہے نیچر پر ہوتی ہے اور فلسفہ فطریت کے مطابق بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اسی قدرت اور اسی نیچر سے سیکھتا ہے نیچر یا قدرت بہترین معلوم اور استاد ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے نیچر میں ندیاں پہاڑ باغ جنگلات وغیرہ وغیرہ سب دیکھتے ہیں تو فلسفہ فطریت کے مطابق ہم ان سب جو ہے نیچرل جو ہے قدرتی چیزوں سے ہم جو ہے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جیسا کی ہمیں معلوم ہے کہ اس فلسفہ کے بانی روسوں ہیں اور روسوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی بچوں کو تعلیم دینی چاہیے وہ قدرت میں اور فطرت میں دینی چاہیے ہمیں کمرہ جماعت میں اور ایک جو ہے بدے ہوئے نساب کے ذریعے تعلیم جو ہے نہیں دینی چاہیے بلکہ بچے کو قدرت میں جو ہے اسے آزاد چھوڑ دینا چاہیے اور تجربات کے ذریعے مشاہدات کے ذریعے بچہ جو ہے خود بخود سیکھتا ہے جس طرح سے انسر آپ نے بتایا مطلب اس میں بچے کی زیادہ اہمیت ہے جو والدین کا رول ہو گیا یا مولم کا رول ہو گیا وہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے انہیں زیادہ پابنیاں بچے پہ آئید نہیں کرتا روسو نے جو ہے ایک تعلیم کے تعلق سے جو ہے بہت اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ایمل اور اس ایمل میں اس بک میں جو ہے روسو نے ایک جو ہے جو ہے تصوراتی یعنی کی ایمائجنری چائلڈ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس ایمائجنری چائلڈ کا تعلیم جو ہے کیسے ہونا چاہیے قدرت میں اور فطرت میں اور جس طرح سے میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے بتایا ہے کہ یہ فلسفہ بیک ٹو نیچر کی بات کرتا ہے بیک ٹو نیچر یعنی سوسائٹی جو ہے بچے کو جو ہے جو ہے وہ جو ہے کرپٹ جو ہے بنا دیتی ہے اور جو ہے جو بھی جو ہے سماج کے اندر جو ہے برائیاں ہیں عام ہیں وہ جو ہے بچے کی شخصیت کا حصہ ہو جاتی ہیں اس لیے یہ فلسفہ کہتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ جو ہے نیچر میں لے جائیے اور اس کی ایک بہترین جو ہے مثال جو ہے شانتینی کیتن ہے جس کو ربنہ ٹائگور نے جو ہے بنایا تھا بلکل نیچر میں فطرت میں اور قدرت سے ہی جو ہے بچے سیکھتے ہیں اس کے بعد سے پھر جو ہے فروبل اور جو ہے مانٹیسری نے بھی اس جو ہے فلسفے کی بنیاد پر یا اس کو جو ہے وہ جو ہے بیس بنا کر کے بچوں کے تعلیم کی جو ہے بات کی تھی تو المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی بچوں کو جو کچھ بھی تعلیم دینی چاہیے وہ قدرت اور فطرت اور نیچر میں دینی چاہیے سماس سے دور ہٹکے نمبر ٹو جو ہمارے بدھے ہوئے جو نساب ہوتے ہیں جو کتاب ہوتے ہیں وہ جو ہے صرف اور صرف تعلیم کا جو ہے ذریعہ نہیں ہے بلکہ نیچر ہے بچے اپنی دلچسپیوں اپنے رجحانات اور اپنی جو جو فطری میلانات ہیں جو خوبیاں ہیں جو دلچسپیاں ہیں جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اگر وہ تعلیم حاصل کرے تو وہ زیادہ بہتر تعلیم ہوگا مطلب کتابی علم کو حاصل کرنے کے بجائے قدرت میں جا کر اپنے تجربے سے سیلف ابزرویشن پر زیادہ فوکس کیا گیا اگلا میرا سوال یہ ہے کہ تعلیم کی مقاصد کیا ہونے چاہئے فلسفہ فطریت نے تعلیم کے مختلف مقاصد کا تیون کیا ہے اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے مسررت کا حصول یعنی بچہ خوشی حاصل کرے تعلیم سے جو ہم آج کے زمانے میں بچے کو زبردستی اور پہاتے ہیں تھوٹتے ہیں نساب کو جس میں بچہ خوشی محسوس نہیں کرتا لیکن فکس ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ یہی لیکن یہ فلسفہ یہ مانتا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی علم حاصل کرے اس میں وہ خوشی بھی جو ہم لوگ جو سیکھتے ہیں جس پہ آج بہت زیادہ فوکس ہوئے دوسرا ہے اظہار خودی یعنی سیلف ایکسپریشن بچہ اپنے دل کی بات کو بہت ہی آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے ایکسپریس کر سکے آئیڈیلیزم کے فلسفے میں بچے پر ایک دباؤ رہتا ہے ایک تیچر کا دباؤ رہتا ہے لیکن اس میں بچے کو اظہار خیال کی آزادی پر زور رہتا ہے کہ وہ سیلف ایکسپریشن کرے کیونکہ اس کے اندر کیا کیا دلچسپیاں ہیں وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے وہ اور اس کے بعد سے جو ہے یہ جو ہے اس کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے کیونکہ یہ فلسفہ یہ مانتا ہے کہ تعلیم کا مقصد وہی ہونا چاہیے جس سے ایک سٹوڈنٹ چاہے ایک تعلیم اپنے سماج میں جہاں وہ رہتا ہے اس سے ہماہنگی اور جو ہے پیدا کر سکے یہ چیز ہے یہ مین مقاصد میں سے ہیں اور پھر اس کے باد سے چونکہ یہ فلسفہ مادیت پسند فلسفہ ہے تو اس لیے اس نے جو ہے سائنسی مزامین کو پڑھنے پر کافی زور دیا ہے اس فلسفے میں اور پھر اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے آزادی بچے کو آزادی دو تاکہ وہ آزادہ نہ موحل میں رہ کر جو خدا دات سلائت ہیں بچے کے اندر ہوتی ہیں ان کو نکال پائے اور اس میں ایک اور مقصد ہے کہ بچے کو جد جہد جو اس ٹرگل فار اگجسٹنس کے لیے جو ہے تیار کرنا تاکہ وہ اپنے بقا کو قائم رکھنے کے لیے جد جہد کر سکے ڈاروین کے تھیری اگر ہم نے پڑھی ہے تو وہ اس مقصد پر اگدم فیٹ بیٹھتا ہے کیونکہ ڈاروین کا یہ کہنا تھا کہ اس دنیا میں وہی جاندار رہ سکے جنہوں نے بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق اپنے اندر تبدیل لائی تو اس فلسفہ کے تعلیم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے مقصد اور یہ سب سے اہم مقصد انفرادیت پر بھی زور دیا گیا جس کو ہم انڈیویجوالیٹی کہتے ہیں بچہ چونکہ ایک انڈیویجوال ہے تو اس کا فل ڈولپمنٹ ہو اس کی انفرادیت تاکہ وہ اپنے آپ کو سماج میں پیش کر سکے اور دوسری چیز ہے یہ ہے جبیلتوں کی جو بیسک انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں کی انسٹنکٹ ہیں کیا خسلتیں ہیں تو اس کو پروان چڑھانا یا اس کی نشون ما کرنا آج کے محول میں پیزرویشن آف کلچر کی بہت بات کرتے ہیں بیلکل بات ہوئی ہے کیونکہ جو ہے میں اس سے پہلے بھی بتایا کی بچہ جو ہے جس سماج میں رہتا ہے اس میں ہم آنگی اور جو ہے اڈجسمنٹ اس کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہی جو ہے جدو جہد کی جو بات ہوئی کی جو ہے جس سماج میں اس کو رہنا ہے اس کو اس کر سکتا ہے تو نساب تعلیم میں فلسو فطریت کی کیا رائے ہے جیسا کی ہم نے دیکھا کی تعلیم کے مقاصد ہی نساب کا تعیون کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کی تعلیم بچوں کی فطرت بچوں کی دلچسپیاں بچوں کی جو بھی صلاحیتیں ہیں بچوں کے روجہنات کے مطابق ہونی چاہیے بچوں کے نفسیات پر زور دیا گیا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے یہ فلسفہ یہ مانتا ہے کہ نساب ایسا ہونا چاہیے جو کی بچوں کے این فطرت کے مطابق ہو ان کے دلچسپیوں کے مطابق ہو ان کے روجہنات کے مطابق ہو جس میں وہ خوشی حاصل کر سکے جس میں تحقیق کا جذبہ بچے کے اندر جی جی انکشاف کا تحقیق کا جذبہ جو ہے اوبر کر کے سامنے آئے تو اس لیے یہ فلسفہ ہے یہ نیچرل سائنس ہے جو فطری سائنس کے مضامین ہے اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے جس میں علم کیمیا ہے علم فلکیات ہے اس میں جو گرافیا ہے اور جتنے بھی سائنس مضامین ہے کیمیس ٹری ہے فیزکس ہے ریاضی پر بھی زور دیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ فلسفہ جو ہے فیزیکل ہیلتھ پر یعنی جسمانی صحت پر بھی کافی زور دیتا ہے تو یہ فلسفہ دو چیزوں پر زور دیتا ہے ایک تو سائنس مضامین اور دوسرا فیزیکل ہیلتھ ایجوکیشن پر اس میں کافی زور دیا گیا ہے مذہبی تعلیم مذہبی تعلیم پر ایڈیلیزم کا پڑا مذہبی تعلیم پر زور دیا گیا یہ فلسفہ دیکھئے چونکہ میں نے یہ بتایا کہ یہ فلسفہ نہیں اور یہ فلسفہ یہ مانتا ہے یہ دنیا حقی دنیا ہے یہ مذہب کا کہیں پر کوئی مقام نہیں ہے یہ مذہب کو اور اخلاقیات کو یہ فلسفہ نہیں تسلیم کرتا ہے نہیں مانتا ہے کیونکہ یہ مادیت پسند فلسفہ ہے یہ سائنس پر یقین رکھتا ہے سائنٹیفک نالج پر یقین رکھتا ہے تو اس کے نزدیک مذہب اور اخلاقیات پر کوئی زور نہیں ہے اس کے لئے کوئی جگہ ہے طریقہ تدریس کیا بتائے فلسفہ فطریت کے مطابق دیکھئے فلسفہ فطریت نے طریقہ تدریس کے جو میدان میں یا میتھر آف ٹیچنگ کے میدان میں ایک نئی بات سامنے لے کر آئی اور بلکل ایک جو ہے اسی فلسفہ کی دین ہے کہ ٹیچنگ لرننگ پروسس میں ایک ریولوشن آیا اور ٹیچر جو استاد مرکوز جو تعلیم تھی وہ طفل مرکوز ہو گئی چائیڈ سینٹرڈ ہو گئی تو اس فلسفے کے جو مین جو طریقہ تدریس ہیں اس میں سب سے پہلا جو طریقہ تدریس ہے وہ کھیل کھیل کی مدد سے سیکھنا جیسے کی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اس میں مسررت حاضل کرنا تو یہ فلسفہ یہ کہتا ہے بچوں کے ذہن پہ تو اسی فلسفے کی دین ہے جو گروپ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں پلے میتھر اور فروبل نے پیش کیا ہم ریاضی سیکھتے ہیں دیکھئے کھیل کھیل کی مدد سے بچے ریاضی سیکھتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سٹوریز کی مدد سے یا اور جو بھی بچوں کی فطرت میں کھیل یہ فلسفہ چھوٹے بچوں کے لیے جو بڑا سود مند اور کارگر صاحبی نمبر ٹو کر کے سیکھنا لرننگ بائی ڈوئنگ چونکہ یہ سائنٹیفک طریقے کو سامنے لائیا اور ایکسپیرمنٹل میتھڈ جس کو ہم تجرباتی طریقہ کہتے ہیں کیونکہ تجربے میں ایک انسان یا خود تجربہ کرتا اور اسے سیکھتا اور یہ طریقہ یہ بھی کہتا ہے کہ سینسس سے ہم اپنے سیکھتے ہیں جو ہم اپنے سینس سے دیکھ کر سن کر ٹچ کر کے تو یہ فلسفہ تجرباتی طریقہ پر اور لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی خود کر سیکھنے پر اور کھیل کہتے ہیں ہم جب جو ہے اکتسابی نظریہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک لرننگ بائی انسائٹ ہے اس میں طریقے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک انسان جب ایک بچہ کسی بھی مسائل میں پھنس جاتا ہے دو چار ہو جاتا ہے مثال کے طور Mathematics کا کوئی سوال حل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے حل نہیں ہو پا رہا ہے وہ بار بار کوشش کر رہا ہے ڈیفرینٹ جو ہے فارمولا کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے mind پر کوئی جو ہے جو اس ٹرائی یعنی کہ رٹنے رٹانے کے بجائے مشک کرنے کے لیکچر میتھڈ کے بجائے بلکل بلکل لرننگ بائی ڈوئنگ آپزرویشن جو ایک چیز جو ہے ہم لوگ بھول رہے تھے اس فلسفے میں مشاہدہ کو یا آپزرویشن کو جو بڑی اہمیت حاصل ہے بچے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں فطرت میں نیچر میں قدرت میں اور آپزرو کر کے محسوس کر کے سیکھتے ہیں تو یہ فلسفہ آپزرویشن پر بھی کافی زور دیتا ہے جس طرح سے ہمیں ایک مولم کو بولتے ہیں سماج کا بنانے والے سماج کا مہمار ہوتا ہے فلسفہ فطریت میں اتنی باتیں کی ایکس پیریمنٹل طریقے سے سکھ 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 اس کے مطابق کیسا ہونے چاہیے کیا کردار چاہیے چونکہ میں نے اس سے پہلے ہی میں نے بتایا کی یہ فلسفہ چونکہ مرکوز سے تفل مرکوز یعنی teacher center سے child center پر یہ paradigm shift ہے تو اس لیے یہ فلسفہ تالیب علم کو یا student کو بہت زیادہ زور دیتا ہے اور اس میں learning by observation کون کرے گا learning by doing وہ خود ہی کرے گا ہے کی نہیں اور experiment بھی وہ خود ہی کرے گا تو اس فلسفہ نے استاد یا معلم کا مقام ہے وہ سانوی کر دیا ہے لیکن ختم نہیں کیا ہے استاد کی یہاں پر جو مقام ہے وہ ایک مالی کے طرح ہے ایک باغبان کے طرح ہے ایک جو ہے گارڈینر کی طرح ہے یعنی وہ ایک ماحول کو سجا دیتا ہے ایک اچھی زمین کو ہموار کرتا ہے اور پودے اس میں اپنی اپنی سپیڈ سے اپنی اپنی فطری جو ہے صلاحیت وں فلسفہ فطری میں نظم و ضبط کے حوالے سے کیا بات کہیں دی ہے یہ فلسفہ چکی طلبہ یا student یا بچے کو مکمل آزادگی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بچے اپنی صلاحیت اپنی فطرت اور فطرت میں نیچر میں یہ سب کچھ سیکھ نا چاہئے تو فلسفہ نے بلکل بچوں کو میکسیمم فریڈم دیا ہے کیونکہ جب بچے آزاد رہیں گے تو وہ اپنی خوشی سے اپنے انجوائیمنٹ سے اپنے طور طریقوں سے اپنی صلاحیت کی مطابق سیکھیں گے تو یہ فلسفہ بچوں کو بہت بیرونی بیرونی یا باہری نظم ان کی بات کرتا یعنی خودکار نظم یعنی بچوں کو سیلف ڈسیپلین رہنا ہے یہ چیز ہے سر آج کے پروگرمگا میرا آخری سوال آپ سے فلسفہ فطریت کی خوبیاں کیا ہیں خامیاں کیا ہیں موجودہ وقت میں فلسفہ فطریت کی اہمیت ہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک مصبت ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس فلسفے کی بھی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں اس فلسفے کو بھی انسانوں نے پیش کیا ہے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبیاں ہیں خامیاں نہیں تو اس لئے انسان جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اس کی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں یہ یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے تو فلسفہ فطریت یا نیچولیزم کی جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ خوبی ہے کہ اس نے تعلیم کے میدان میں ایک ریولوشن لایا ریولوشن وہ ہے کی تیفل مرکوز تعلیم چائیڈ سینٹر جو ہے ایڈوکیشن کو اس نے بہت اہم یا اہمیت دی اس فلسفہ سے پہلے تعلیم تیچر سینٹرک تھے لیکن اس فلسفہ نے بچے کو جو ہے مین فوکس دیا نمبر ون نمبر ٹو اس کو ایک نئے سیرے سے جو ہے منظر عام پر لانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں سائنٹفک جو ہے اسٹڈیز کی بنیاد پڑی اور اس کو بہت زیادہ فروغ ملا یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے بعد سے جو ہے ریپریشن سٹک تھیوری کے بچے دوا کی چیزیں سکھائے جائیں اس کے بھی خلافت کی بلکل بلکل چونکہ یہ ایک لرننگ کی بات کیا ہے لرننگ بائی دوئنگ کی بات کیا ہے ایسپرمنٹ کی بات کیا ہے تو اس میں وہ سب ساری چیزیں آ جائیں گی کیونکہ بچہ آزادی کے طور پر آزادانہ طور پر اپنی صلاحیت اور خوبیوں کے اعتبار سے وہ سیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہے اور اس فلسفے کی جو سب سے اہم دین ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ چاہے ایک تعلیم اپنی دلچسپیوں اور خصوصیات اور صلاحیت اور رجحانات کے مطابق حاصل کرتا ہے یہ ہے سب سے اہم خوبی اس فلسفے کی اور اگر ہم خامی دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فلسفے کی خامی یہ ہے کہ اس نے مذہب اور اخلاقیات کو کوئی مقام نہیں دیا ہے اور بغیر مذہب اور اخلاق کے ایک سیولائز سماج کا تصور نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ اس فلسفے نے سائنسی مضامین کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور دوسرے مضامین کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے تیسری بات یہ ہے کہ نساب کو اور کمر جماعت کے درس و تدریس پر کوئی اہمیت نہیں مولم کے مقام کو اس نے سانوی کر رکھ بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں بچوں کو مکمل آزادی دی گئی ہے ہمیں بچے کو مکمل آزاد نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیرمنٹ میں یا تجربے میں اپنا اس حد تک نقصان پہنچا لے کی اس کے جان جانے کا بھی خطرہ ہو مثال کے طور پر آگ میں جل جائے یا پانی میں ترنے کے لیے جائے تو یہ کچھ فلسفے کی خامی ہے اگر ہم موجودہ زمانے میں اس فلسفے کے رول کو دیکھیں تو یہ چائل سینٹرک اور سینٹیفک انکوائری کی بات کرتا ہے اس میں جو ہے لنننگ بائی دوئنگ لننگ بائی ایکسپیریمنٹ پر زیادہ فوکس دیا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس فلسفے کی موجودہ وقت میں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بچے اپنی دلچسپیوں اپنے رجحانات اور اپنی فطرت کے حساب سے تعلیم حاصل کریں گے تو وہ ان کے لیے بہت کارامد اور سودمند جو ہے ثابت ہوگا اور موجودہ دور میں جو تعلیم جو نظام ہے اس میں فلسفہ فطریت کی بہت سی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے پروفیسور محشیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ اس گفتگو کا حصہ بنے اور بہت مقفی جانکاری ہمیں دی عزیز دلوہ آج ہم نے فلسفہ فطریت اور تعلیم پر گفتگو کی اور ہم نے یہ جانا کہ فلسفہ فطریت کے مطابق تعلیم کیسی ہونی چاہیے فلسفہ فطریت کے مطابق تعلیم کے کیا مقاصد ہیں ہمارا نساب کیسا ہونا چاہیے فلسفہ فطریت کے مطابق طریقہ تدریز کیسا ہے ایک فلسفہ فطریت کی کیا اہمیت ہے پروفیسر محمد مشاید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ اس گفتگو کا حضہ بنے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا امید ہے کہ ہمارے طلبہ کے لئے یہ گفتگو بہت مقید ثابت ہوگی بہت کارامن ثابت ہوگی عزیز اور مزید جانکاری کے لئے آپ دیئے کے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کی اس پروگرام میں خلال اتنا ہی آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آدھ آپ موسیقی موسیقی